اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم ایک پریکٹیکل ایکزیمپل دیکھیں گے اور جو کنسپٹ سبھی تک ہم نے لرن کیا ہے ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے سو ابھی جو ہم پروجیکٹ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ورک فلو سسٹم ورک فلو سسٹم سے مراد یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ کوئی ریکویسٹ کریئٹ ہوتی ہے اور پھر اس کو ڈیفرنڈ لوگ اپروو کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک لیو اپلیکیشن کریئٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنڈ لوگوں سے ہوتی ہوئی وہ فائنل طور پر اپروو ہوگی سو ہماری ریکوائیرمنٹ کے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس ریکوائیرمنٹ کے مطابق ڈی بی ڈیزائن کریں گے اور پھر ہم اپنا کوڈ لکھیں گے اس ڈی بی کے ساتھ پلے کرنے کے لیے سو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کوئی امپلائیز ہوں گے ان کی دو طرح کی ٹائپ ہیں کرے گا and so on پھر جب ایک request بنا کرے گی تو اسے by default آپ پہلا approver assign کر دیں گے request کوئی نہ کوئی status ہوگا دیکھنے کے لیے request کی صورتحال میں ہے in progress approved rejected تین status ہم ابھی discuss کر رہے ہیں جب کسی approver کو assign ہوگی تو وہ جو approver کا ہر approver کا اپنے status ہوگا اس کو ہم workflow بول رہے ہیں تو اس میں جو request کا status ہوگا approver کے لحاظ سے وہ not assigned ہوگا pending pending ہوگا approved reject ہوگا اگر کسی کو assigned ہے اور اور اس نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی action نہیں لیا تو اس کو ہم بولیں گے pending اگر کسی کو ابھی تک assigned نہیں ہو تو not assigned ہوگا جب وہ approve کر دے گا تو approved بن جے گا اس کی اس کے record کا status اور ورنہ وہ rejected اگر وہ reject کرے گا تو جب بھی کوئی approver approve کرے گا تو اگلے بندے کو assign ہو جائے گی اس کا status pending بن جائے گا next آنے والے کا by default جو باقی status ہوگا وہ not assigned ہوگا سب کا اگر ایک approver بھی سارے approver approve کر دیں گے تو ہم کہیں گے request کا status approved ہو گیا ہے اور اگر ایک بھی reject کر دے گا تو ہم کہیں گے request کا status reject ہو گیا ہے اور باقی جو ابھی pending تھے ان کا status بھی reject بن جائے گا جنہوں نے ابھی تک approved نہیں کیا یہ reject نہیں کیا اب آپ اس requirement کو دیکھتے ہوئے یہاں ویڈیو کو pause کریں اور اس کے لئے db ڈیزائن کریں excel کے اندر اپنے table ڈیزائن کریں ان کے درمیان جو اپنے foreign کی کا relation بنانا وہ بنائیں primary کی decide کریں کیا رکھنی ہے اور ڈیٹا ڈالیں ڈمی اور دیکھیں کہ جو ڈیٹا آپ ڈال رہے ہیں request کا ڈیٹا ڈالیں اور approve کا ڈیٹا ڈال کے دیکھیں کہ سمجھ آتی کی نہیں آتی اور وہاں سے آپ کو normalization کی بھی سمجھ آئے گی کچھ چیزیں repeat تو نہیں ہو رہی ہیں کوئی sense خراب تو نہیں بن رہی آپ اس کو handle کریں ان کے لئے آپ number number use کر لیں اپنے column کے اندر ان کے لئے آپ number use کر لیں number assign کر لیں one two کا جو آپ نے assign کرنا ہے اور جو table create کریں گے request type کا اس میں کچھ basic request type ڈالیں کچھ employee کا table بنائیں گے تو اس میں employee data ڈالیں کچھ میں نے hint دے دی دی ہے آپ اس کے مطابق db design data ڈالیں اور پھر یہاں سے continue کریں آگے سے اچھے جب ہم یہاں پہ جو میں آپ کو کچھ simple سے table design کروں گا آپ similar ہستہ وہ ہی کی ہوں یا آپ نے کچھ different کچھ columns رکھی ہوں doesn't matter تو جو بھی کرنے جا رہا ہوں اس کو understand کریں اور اپنے اپنا جو design ہے ڈی ہے اس کو آپ refine کر لیں accordingly ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہمیں کون کون سے table یہاں پہ ڈالنے جا رہے ہیں اچھے جی ہم سے سے پہلے ہم نے table create کر رہے ہیں request types کا اور اس کے اندر دو column رکھیں ڈی کا اور type کا یہ ڈی بیسیکل ہی primary کی ہوگی اور یہ ہمارا پاس type ہوگی ساتھ ہی ہم نے data insert کرنے کے لئے کیوریز لکھی ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ یہ تین types بھی add کر لیتے ہیں leave inventory laptop 123 یہ ہماری تین types بن جائیں گی employee کا table ہے ابھی simple بنایا ہے تین column رکھے ہیں id name اور email اور یہاں data آپ نے insert کیا اس کے اندر یہ ہم نے data ڈالا چھے user ڈالیں اور ان کے email address وغیرہ ڈالیں اس کے اندر اس کے بعد آپ نے employee کو اور type سے map کرنا ہے کہ بھئی کون سا approver یعنی کون سا employee کس type کے لئے approver کے طور پر کام کرے گا تو آپ نے table create کیا ہے type approver کا request type approver کا جس میں ایک ڈی ہے identity column ہے primary key کے طور پر request type ڈی ہے اور approver ڈی ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی request type کے لئے یعنی leave کے لئے یہ بندہ approver ہوگا اس order کیا ہوگا 1 ہوگا 2 ہوگا 3 ہوگا آپ ایک order provide کریں گے یہ ہم data ڈال رہے ہیں اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھیں request type ڈی پہلا column ہے insert کے وقت تو میں بتا رہا ہوں کہ one یعنی میں پہلے والے type کی بات کر رہا ہوں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ leave کے لئے یہ 3 والا employee جو ہے 4 والا employee اور 5 والا جو employee ہے یعنی یہ جو 3 employees ہیں 3 4 5 یہ basically approver کے طور پر کام کریں گے ان کا order یہ ہوگا 1 2 3 جو leave type 2 ہے اس کے لئے ہم نے کہا ہے کہ جی 3 اور 4 approver کے طور پر کام کریں گے ان کا order یہ ہوگا اور جو 3rd ہمارے پاس type ہے لیپ ٹوپ والی اس کے لئے ہم نے کہا 1 اور 6 approver کے طور پر کام کریں گے اور ان کی type یہ ہوگی آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی configuration کرنا چاہتے ہیں کر لیں ابھی ہم صرف data testing کے لئے ڈال رہے ہیں experimentation کے لئے پھر ہم نے ایک table create کیا request کا جب بھی ایک نئی request create ہوگی تو اس table کے اندر اس کے انٹری کر دی جائے گی request id unique identifier ایک id generate ہوگا automatically auto number رکھائے اس کو ہم نے request type سے ہمارا id آئے گا کہ کس طرح کی request ہے یہ leave کی ہے کہ کیا ہوگی اس کا id use ہوگا request title میں کچھ اگر user نے title دیا ہے وہ دیں گے ہم requester id یہاں پہ employee id ہے اس کا مطلب جو request create کر رہا ہے وہ بندہ created on جب یہ request create ہو رہی ہوگی time ڈالیں گے date time کوئی request کا status کیا ہوگا by default request status in progress ہوگا جب سارے لوگ approve کر دیں گے تو approved ہو جائے گا اگر ایک بندہ بھی reject کر دے گا تو rejected ہو جائے گا status اس کا otherwise وہ in progress رہے گا اور جب بھی آپ کو اس کے اوپر request کے اوپر changes کریں گے جسے آپ نے in progress سے approved کیا یا reject کیا تو ہم اس field کے اندر time ڈال دیں گے تاکہ ہم اس کو identify کر سکیں ایک request کے ساتھ جتنے بھی approver attach ہوں گے اس کی ہم entry یہاں سے دیکھ کے کون سے approver ہے اس request type کے ساتھ ہم workflow کے table میں ڈال دیں گے workflow ہمارا ایک transactional table ہے تو اگر آپ ایک request create کریں گے تو ایک entry یہاں پہ بنے گی اور اس request کو id کو use کریں گے فوراں کی کی طور پہ یہاں پہ اور ہم بتائیں گے کہ جی اس request کے لیے یہ والا approver ہے اس کا approval order جو بھی ہمیں ملا ہوگا اوپر سے وہ workflow status by default جتنے بھی workflow کے اندر enter ہوں گے سب کا status not assigned کا ہوگا پہلے بندے کا status جو گا order میں آ رہا ہوگا اس کا pending ڈالیں گے ہم status یعنی ہم نے number اقلی ہے one two three four last modified time پھر وہیں time رکھنے کے لیے کہ کب اس کی changes ہوئیں گے remarks جو ایک بندہ اس کے اوپر approve reject کرتے وقت remarks دے گا وہ ہم یہاں پہ store کر لیں گے تاکہ بعد میں use کر سکیں تو note کریں کہ جب ایک بندہ approve کرے گا reject کرے گا تو ہم اس table کو نہیں رہے یہ صرف ہمیں definition data دے رہا ہے جس کو آپ استعمال کریں گے بعد میں configuration data کہہ لیں اس کو آپ استعمال کریں گے ایک چیز یہاں پہ understand کر لیں کہ اس طرح جو table ہوتے ہیں جس طرح یہاں آپ نے table create ہے request type کا جس کے اندر آپ نے 3 type ڈالی ہیں چار type ڈالی ہیں اس طرح table کو ہم بولتے ہیں look up table یعنی یہ transactional table نہیں ہے look up table ہے gender کا country city کا یہ look up table ہوتے ہیں جو انہیں آگے استعمال ہونتا ہے زیادہ ان میں data کبھی کبھار آئے گا بہت کام آئے گا لیکن جس طرح یہ table ہے request کا table دیکھ رہے ہیں آپ workflow کا table دیکھ رہے ہیں ان میں data سارا data انہی کے اندر آنا جو بھی آپ activity perform کر رہے ہوں گے وہ یہاں پہ آنا ہے تو یہ transactional table ہمارے پاس ہے یہ schema ہے اس کو آپ دیکھیں اپنے schema کو دیکھیں کچھ چیز اگر یہاں پہ عجیب لگ رہی ہے وہ discuss کر سکتے ہیں آپ بتائیے گا ویڈیو کے post کر کے اس کو پھر discuss کر سکتے ہیں اب next task یہ ہے کہ ہم نے دو تین کام کرنے بیسیکلی جو اس database کی اوپر کرنے ہیں وہ تین کام یہ ہیں کہ اپنے request creation کے لئے ایک SP لکھنا ہے ابھی ہم store procedure use کریں گے اپنے activity perform کرنے کے لئے اور پھر آپ SP اپنی application سے call کر سکتے ہیں کوئی بھی application ہو جاوا کی ڈاٹ نیٹ کی PHP جو بھی ہو call کر سکتے ہیں دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ request creation کے بعد جو ہم نے کوئی بندہ اس کو reject یہاں approve کرے گا اس کے لئے ایک SP لکھیں گے اور اور تھرڈ ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم نے کوئی searching کرنے ہو اپنی کوئی چھوٹی سی report بنانے ہو کہ مجھے یہ والی applications دکھاؤ request دکھاؤ ان کا status کیا ہے اس کے لئے ہم SP لکھیں گے search کا یہ تین کام ہم کریں گے ہم نے اس exercise کے لئے database create کی workflow system کے نام سے اور میں یہ سارا جو script ہے یہ سارے کو select کرتا ہوں اور یہ اس کو چلا دیتا ہوں note کریں کہ یہ اوپر selected ہے میں چلانے لگا ہوں تو آپ کے پاس یہ database a table بن جائیں گے record insert ہو جائیں گے سارا کچھ آپ کے بن جائے گا اس کو verify بھی کر سکتے ہیں بعد میں کہ یہ واقعی بنا ہے کہ نہیں بنا یہاں جا کے دیکھیں table کو refresh کر کے تو آپ کو table نظر آ جائیں گے یہاں بن گئے data بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کے بعد آپ اپنا کام کریں کہ آپ ایک procedure create کریں اور اس procedure کا مقصد ہی ہوگا کہ user کچھ input دے گا جو کہ request creation کے لئے required ہے اور آپ اس کے اندر logic لکھیں request create کرنے کی ٹھیک ہے اچھا جی ہم create new request کا ایک store پر سے جب بنا رہے ہیں اور اس کی جو ہمیں ایک request کو create کرنے کے لئے request کی type چاہیے ہوتی ہے request کا title چاہیے ہوتا ہے جو بندہ create کر رہا ہے وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب request بن رہی ہے وہ time آپ یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے programming language سے pass کر سکتے ہیں ssp کو جس نے اس کو create کرنا ہے ہم ابھی یہاں پہ use کریں گے db کا time استعمال کریں گے تو ابھی جو میں نے identify کی ہیں وہ میں نے تین identify کی ہیں types تین step identify کی ہیں جو ہم اس میں کرنے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے request کے table میں ایک entry کرنی ہے جسے ایک نئی request بن جائے گی دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے request type اور approver کا ایک data save کیا ہوا ہے کہ کس type کا approver ہے اس table سے لے کر آپ نے workflow کے table میں اس کی entry کرنی ہے یہ دوسرا کام کرنا ہے آپ نے یہ آپ کا second step ہونا چاہیے کیونکہ ہر request approver ہوں گے ان کی ہم entry workflow کے table میں کرتیا کریں گے آپ دوبارہ request create کریں گے same type کی دوبارہ ایک entry یہاں پہ ہو جائے گی تو ہر request کا اپنا workflow manage ہو رہا ہوگا کوئی دوسرا اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوگا ایک دوسرے کو چھیڑ نہیں رہے ہوں گے ثرد کم آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب یہ workflow میں entry کریں گے تو سب کا status by default not assigned ہوگا آپ نے ان میں سے پہلے والے بندے کا status one mark کرنا ہے یعنی pending mark کرنا ہے پہلے والے بندے کو actually assign کرنی ہے آپ نے تو یہ تین طرح کے کام ہیں کچھ آپ کو hint دے دیا ہے اب اب یہاں پہ query لکھیں اور یہ تینوں کام کریں کہ آپ جب request call ہو تو آپ کا ایک نئی request کے table میں entry ہو جائے پھر آپ approver پکڑ کے insert کریں workflow کے table میں اور پھر آپ یہاں پر pending پہلے بندے کا status pending اور آخر میں جو آپ کا request id جنریٹ ہو ہے جو auto number تھا اس کو return کروا دیں اس sp سے تاکہ اگر application کچھ use کرنا ہے کہیں پہ اس کو وہ کر سکیں ٹھیک ہے سو میں اس کو step by step کرتا ہوں آپ یہاں پاس کریں اور try کریں اور پھر دوبارہ ویڈیو continue کریں آگے اچھا جی ہم نے step 1 کا code یہاں پہ لکھا ہے اب اس code میں دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے کہ insert into اور request کے table میں insert کر رہے ہیں اس کے column type title ہے requestor id ہے created on ہے request کا status ہے تو آگے میں میں نے اس table میں insert کرنے کے لیے values کے بجائے select statement استعمال کر لیا values بھی استعمال کر سکتے ہیں تو type کو ہم نے type ہمیں باہر سے آرہی parameter کے طور پر وہ pass کر دی ہے title باہر سے آرہا وہ pass کر دی ہے user id باہر سے آرہا ایک account create کر رہا ہے وہ ہمیں current time چاہیے ڈی بی کا تو ہم نے یہ use کر لیا function اسے ہمیں current time مل جائے date and time اور by default ہم نے request status 1 رکھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک فنکشن ہے scope underscore identity جو کہ جب آپ یہ کوڈ چلائیں گے تو آپ کے پاس کارٹو نمبر یعنی ایک جو ہمارا request id وہ automatically generate ہوگا ہمیں وہ ڈی چاہیے کہ کیا generate ہوئے تاکہ ہم آگے استعمال کر سکے تو آپ اس function کے through کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک variable ڈیکلیر کی اپنی holder ایک variable یہ ہے request id کا اور ہم نے کہا ہے کہ جو اس کی value ہے اس کے فوراں بعد یہ کوڈ چلے گا جب تو اس کی value جو آپ کے request id میں آجائے گی جب آپ request generate کریں گے let's suppose اب ہم نے کوئی generate نہیں کی تو one آئے گا تو اس کے اندر one آجائے گا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب two کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس one کے ساتھ request id کو use کرتے ہوئے اپنے workflow کے table میں data insert کرنا ہے approver سے read کر کے اس کی apology یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ step two کا code لکھا ہوا ہے اس code میں دیکھیں کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے request workflow کے table میں request type approver table سے request type id against data read کر کے لے کے آنا ہے data کو ہم نے sort کر لیا ہے approval order کی base اچھا ہمیں جو column چاہیئے approver id چاہیئے approval order چاہیئے ہمیں اس table سے باقی جو چیزیں ہمیں required ہیں insert کرنے کے لیے request id وہ ہمیں یہاں سے مل گیا ہے time چاہیئے وہ ہمیں get date دے دے گا by default جو آپ نے status set کرنا ہے workflow کا وہ ہم نے char set کرنا ہے اس لئے 4 یہاں پہ خودلف دیتے ہیں وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں آنا تو اپنی select statement کے اندر آپ variable اور actual column islamix کر سکتے ہیں اپنی requirement کے مطابق تو آپ نوٹ کریں کہ میں اس table کے insert کر رہا ہوں اور select کے through insert کر رہا ہوں اس لئے کر کے اگر اس select کو چلائیں گے تو آپ کو result مل جائے گا وہ ہی ہم result into کر رہے ہیں یہ ہمارا second step یہاں پہ complete ہوتا ہے third step میں اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو آپ نے ابھی workflow کے table میں اس query سے insert کیا ہوگا اس میں سے جو پہلا بندہ ہے اصل مطلب یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ approval order میں وہ one two three کرے گا یا وہ four five سے start کرے گا وہ don't know سو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی base پہ sorting کر کے جو پہلا بندہ پڑا ہوگا اس کا status آپ نے چار گر جائے گا ون کرنا ہے اب یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کو کرنے کے آپ different style کر سکتے ہیں you can use stamp table آپ خود سوچیں کہ یہ کیسے کریں گے اس logic آپ لکھیں try کریں اور پھر بعد میں دیکھیں ویڈیو کو continue کر کے کہ میں نے کیسے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی میں یہاں پہ cte common table expression کو use کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ roll number کا function use کروں گا i hope so کہ آپ نے یہ پہلے جو ویڈیوز اس سے پہلے والی وہ دیکھ لیں ہوں گی otherwise آپ کو یہ confuse کر رہا ہوگا کہ roll number کیا چیز ہے اور cte کیا چیز ہے سو اس کو ضبارہ دیکھیں اگر کوئی confusion ہے تو اس کو clear کریں سو ابھی ہم کرنے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم roll number کا function کریں گے جو کہ آپ کے data کو number assign کرتا ہے unique number assign کر دیتا ہے ہم نے کہا ہے کہ آپ اس request workflow کے table سے data لے کر آؤ اور جن columns کے ساتھ آپ نے play کرنا ہے وہ دو columns ہیں workflow status اور last modified on جن کو آپ نے change کرنا ہے یہ دو columns صرف لے کر آؤ اور آپ نے کہا ہے اس ساتھ roll number attach کر دو ہر row کے ساتھ based on approval order کا sending اس base پہ آپ order by کر کے ان کے ساتھ roll number attach کر دو یہ میں نے یہاں پہ لکھا اور اس data کو جو میں common table expression میں use کر رہا ہوں تو میں نے D کہا دیا ہے یہ ایک virtual table بن گیا میں نے D بول دیا ہے اب میں اس کے اوپر select بھی کر سکتا ہوں insert update delete کچھ بھی کر سکتا ہوں میں یہاں پہ update کرنے جا رہا ہوں میں کہتا ہوں اس D کو update کرو اور اس کے اندر جو workflow status ہے مجھے اس کو one کرنا ہے اور last modified میں یہ get date ڈالنا ہے لیکن اس D کے اندر تو بہت سارے column آسا result آئیں اور record آئیں میں نے صرف اس record کو اس کو چینج کرنا ہے جس کا row number one ہے یعنی پہلا جو record ہے میں نے اس کو چینج کرنا ہے یہ ایک طریقہ ہے CTO کو use کرتے ہوئے آپ بھی ذرہ دبارہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اگر CTO کی سمجھ نہیں ہے دبارہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں پھر یہ logic سمجھ آئے گی ہم temp table بھی use کر سکتے تھے temp table اور while loop لگاتے اور record کو while loop کے اندر جس ہم programatical یا ray کو iterate کرتے ہیں اور دیکھتے کہ ray میں پہلا element آگیا ہو سکتا کہ آپ کی actual requirement میں جب آپ workflow system بنا رہے ہوں تو شاید آپ کو کچھ اور بھی کام کرنے پڑے ہیں کسی login table میں data ڈالنا پڑے emailing table میں ڈالنا پڑے ابھی ہم یہ basic flow لے کے چل رہے ہیں اس لئے ہم اس میں کام کریں گے اچھا اس میں ایک بات سمجھ نہیں کوشش کیجئے جب آپ اس طرح store procedure لکھتے ہیں تو آپ ان variables کے پر dependent ہوتے ہیں یعنی آپ یہ request type variable یہاں پر dependent ہے اگر میں میں query چلانے کی کوشش کروں گا اس طرح کر کے تو مجھے فورا نہ رہ جائے گا یہ variable میں نے define نہیں کیا سو ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ بنائیں اور پھر sp create کریں اور پھر اپنی logic چیک کریں sp کو چلا چلا کے تو نارمالی ایک practice فالو کی جاتی ہے جو آپ فالو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے بھی variable جو آپ کے parameter کے طور پر یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو آپ اپنی query میں یہاں پہ declare کر لیں اور آپ اس sp کو بھول جائیں اور اپنی query کو چیک کرتے رہیں کیسے میں مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو یہ دیکھیں میرے تین variable ہیں request type سیم نام کے ساتھ میں نے یہاں declare کر لیا اور ان کو کمنٹ کیا میں اس کو on comment کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کو on comment کرنے کے بعد آپ basically آپ اپنی query کو چلائیں اس کو بھول جائیں اپنی sp create نہیں کیا آپ یہاں سے اس کو select کر کے اپنی query کو چلائیں جو آپ نے testing کرنے ہیں جب کر لیں ٹیسٹنگ کمپلیٹ اپنی کیا کرتے ہیں یہ میں نے code test کیا ہوا ہے ہمیں کوئی issue نہیں آنا چاہیے میں sp کو یہاں select کرتا ہوں اگین یہ ایک صرف text ہے جو میں create کروں گا تو object یہاں پہ جا کے بن جائے گا ڈیٹا بیس کے اندر میں اس کو چلاتا ہوں بن گیا ہے اس کو verify کرنا ہوں کہ یہ بنائے کی نہیں بنا تو آپ یہاں جا کے programmability کے اندر جا کے sp کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا sp بنائے کی نہیں بنا ٹھیک ہے اس کو open کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں پیرامیٹر دیں گے let's suppose میں one کیلئے کرنا چاہتا ہوں title کرتا ہوں testing رکھ لیتا ہوں title اور کہتا ہوں user id جو one ہے وہ کرتا ہے اب request type one جو جا رہی ہے اس کے لئے میں پتہ 3 approver ہمارے پاس تھے تو آپ کو اس 3 کام ہونے چاہیے جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اگر اس کو چلاتا ہوں اور اس آتھ ہی ہم اپنے پاس یہاں کیوریز لکھ لیتے ہیں table کو filter کرنے کے لئے select from dbo.request اس کے پر کیوری لگا لیتے ہیں where request id ہمارے پاس ابھی request id ایک آئے گا تو ہم اس کے لئے کیوری لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ one آئے گا میں one ابھی بنا لیتا ہوں اور select کہتا ہوں steric from dbo.request workflow جس کے اندر آپ کے پاس approver کی ڈیٹیل جانی ہے کہ اس کا کون تھا approval ہے اور کیا کر رہا ہے یہ one آگیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا request id ملتا ہے میں اس کو select کرتا ہوں اور چلاتا ہوں تو دیکھیں اس نے one دیا ہے یہ request id جانیٹ ہوئی آپ کے لئے تو میں اب اس one کو condition میں لگا چکا ہوں پہلے اب چلا کے دیکھتا ہوں اور تو اب دیکھیں دونوں table میں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک entry ہوئی ہے request type one تھی testing تھا requested id جو create کرنے والا one تھا اور پھر یہ information آگئی اور ساتھ دیکھیں کہ اس نے اس type کی base پہ one کی base پہ وہاں سے approval پکڑے ہیں اس table کے اندر entry کر دی ہیں اور تینوں کا status four تھا لیکن جو ہم نے ثرڈ چیز لکھی اس کیلئے اس نے پہلے والے کا status ہے approval order جو پہلا آ رہا ہے اس نے اس کا status one کر دی ہے اب جب یہ آپ دیکھنا چاہیں اس table سے دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کیسا status کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا status تین والے کا one ہے اس کا status 4 ہے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا اس پی کمپلیٹ ہوکے ہیں اب دوسرا جو ہم اس پی بنائیں گے دو ہمارے اس پی ہم نے لکھنے اور ایک ریجیکٹ پروف ریجیکٹ کا ہوگا اور ایک ہم نے بنانا ہے سرچ کے لئے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں سنجھیں کوشش کریں کچھ پریکٹیکل کنسپٹ یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے یہاں کرتے ہوں گے ٹھیک ہے تو جس آپ کی روایز ہوئے کنسپٹ تینکیو